دوستو ایشیا کپ اور کرکٹ ورڈ کپ دوہزار تیس سے پہلے پاکستانی ٹیم کے لیے بہت بڑا دچکہ دوستو پاکستان کے پریمیم فارسٹ بولر نسیم شاہ لنکا پریمر لیگ میں انجری ہو گئے دوستو نسیم شاہ سری لنکا پریمر لیگ سے بھی باہر ہو گئے اور وہ ایشیا کپ اور ورڈ کپ سے بھی باہر ہونے والے ہیں دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے بڑا اعلان کر لیا دوستو نسیم شاہ کی جگہ کون سا فارسٹ بولر پاکستانی ٹیم میں شامل ہو جائے گا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نابی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستانی فارسٹ بولر نسیم شاہ اس وقت سری لنکا پریمر لیگ کیلنے کے لیے سری لنکا میں موجود ہے نسیم شاہ نے اب تک پانچ میچیز کیلے ہیں اور پانچ میچیز میں پندرہ وٹے آسل کر چکا ہے لیکن کل کے میچ میں نسیم شاہ کو شولڈر انجری ہو گئی جس کے بعد نسیم شاہ سری لنکا پریمر لیگ سے باہر ہو گئے دوستو کپتان بابر آزم کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نسیم شاہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے بھی باہر ہو جائے اگر نسیم شاہ انجری ہو گئی تو محمد آمیر کو بھی واپس بلایا جا سکتا ہے دوستو آپ کے حیال میں نسیم شاہ کی جگہ کون سے فاسٹ بالر کو پاکستانی سکوار میں واپس بلا لینا چاہیے کیا محمد آمیر کی پاکستانی ٹیم میں واپسی ہونی چاہیے نہیں کمنٹ میں اپنی رئے کا اظہار ضرور کیجئے گا